اسلام علیکم سٹارٹ کریں گے اپنا رییکشن ویڈیو بھائی کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندے کون بعض اوقات بلی کے گلے میں گھنٹی باندنا ضروری بھی ہو جاتا ہے ادر وائز وہ یہاں وہاں سے گز گز آ کر نکل جاتی ہے اور کبھی کبار آپ کے کچن میں رکھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بھی چوری کر کے کھا جاتی ہے تو جب گھنٹی باندیں گے تو پتہ تو چلے گا نا کدھر جا رہی ہے چورنی اور کدھر رکھ مر رہا ہے اس کا اس لیے بلی کے گلے میں گھنٹی باندنا بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بلی کی گلے میں گھنٹی باندیں کون اب یہاں پر بھئی جو ستارہ کی رشتے دار ہیں وہ سارے اٹھ اٹھ کر آ رہے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کون لڑوا رہے کون لڑوا رہے کون لڑوا رہے اوہ بھائیوں بہنوں دوسروں کو گھٹیا اور غلیز کہنے سے پہلے خاص طور پر جو مامو ہے میں آپ کا جب تھو بڑا دیکھتی ہوں نا تو مجھے لٹریلی افسوس ہوتا ہے آپ کا تھو بڑا دیکھ کر کہ آپ وہی شخص ہے نا جس نے ستارہ کیلئے کہا تھا کہ جس کو فالو کر رہے ہو اس کا کردار تو دیکھ لو تب تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جا کر کون سے کونے میں سو رہے تھے تم کہ تمہیں احساسی نہیں ہوا تم کیا پکباس کر رہے ہو اور تب تو بھی کیوں نہیں یاد آیا کہ کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو ان دو بہنوں کو لڑوا رہا ہو یعنی جب تک ستارہ پر الزامات لگ رہے تھے اور جب تک ستارہ کو یہاں پر تنزو تانے برسائے جا رہے تھے کہ تمہارا کردار ایسا ہے تم یوں ہو تم وہ ہو اور جو تمہاری بڑی بہن جو ہے وہ ایک الزام لے کر آئی تھی تب تو تم بہت اپنا قدو جیسا سر ہلا ہلا کر دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ہاتھ میں رومال لے کر رو رہے تھے میں یہ لینگویج اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی اور ایک برداشت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے نا جیسے تم لوگ سب سے زیادہ موقع پرست لوگ ہو اور آج جب آج جب دوبارہ سے چیزیں کھل رہی ہیں اور توپوں کا روح جا رہا ہے تمہاری جو بڑی بہن ہے اس کی جانب یعنی جو بڑی خالہ ہے بڑی بہن تو نہیں ہے بڑے تو تم ہی ہو اور بڑے بڑے ہیں خیر تمہاریاں تو تمہیں لگ رہی ہے مرچیں اور تم ہو رہے ہیں پریشان کہ بھئی اس کی قلع کیوں کھل رہی ہے اس کا جو جھوٹ ہے سین پرسنٹ تو سچی نہیں ہوگی نا کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ گھوٹالا ادھر بھی ہوگا تو وہ اگر کھل کے سامنے آ رہا ہے تو تمہیں پریشانی ہیں لوگوں کی دو دو تین تین ویڈیو کیوں آ رہی ہیں بیس پچاس کیوں آ رہی ہیں جیسے تمہارا چینل ہے نا تم بولتے ہو کہ سب اپنی اپنی ویلوگن کریں شوٹ کریں یہ کریں وہ کریں تو تم دیکھو مجھ آ کے رییکشن چینل تم سنو مجھ آ کے رییکشن ویڈیو سنتے کیوں سنتے بھی ہو اور پھر آ کے بولتے بھی ہو سب کو کہ گھٹیاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور تمہیں اب یاد آ رہا ہے کہ کون لڑوا رہا ہے اصل مسئلہ پتہ کیا ہے جو پروفیسر آیا ہے نا وہ چیزیں لے کر آیا اس نے کہا کہ جب اس نے یعنی جو تمہاری بڑی خالہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے تمہاری جو بہن ہے جو بہت تم جسے کہتے ہو کہ وہ پرہزگار ہے اور تم جس کے لیے رومال بڑا سا لے کر بیٹھ گئے تھے اور اپنے آنسو جو ہے وہ پوچھے چلے جا رہے تھے تو آ کر پروفیسر نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ ایسی خواتین کو جو کہ بہت گندی زبان کی تھی ان سب کو اون کیا تو پروفیسر کا ماتھا تھنکا اور اس نے کہا کہ یہ تو اسے میں بہت اچھا سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت اچھی اور پائس لیڈی ہے تو یہ کیسے ان لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے تو پھر پروفیسر نے دوبارہ سے جا کر چیزیں جو اس کے پاس تھی اس کو کھنگالا تو اس نے کہا اچھا یہ یہاں غلط ہے اچھا وہ وہاں غلط ہے خیر سینٹ پرسنٹ پروفیسر بھی صحیح نہیں ہے پروفیسر کو بھی اس وقت اپنا مفاد نظر آیا تھا اور سب نے پتا ہے کیا سوچا تھا تم سمیت تم سمیت سب نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ لے کر آئے گی جو روتی ابھی تین دن پہلے بھی گئی تھی ویڈیو بنانے تو کیا ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کیونکہ جذباتی ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کے معاملے میں لوگ اور جب یہاں پر ریلیجن کاٹ کھیلے گی تو لوگ جو ہیں دھنہ دھن اس کے پیچھے دوڑیں گے اور بولیں گے نہیں کیونکہ یہ وہاں گئی ہے تو یہ بلکل سچا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کیونکہ یہ رو رہی ہے اتنی پاک سر زمین پہ بیٹھی تو یہ بہت بڑی سچی ہے لیکن لوگ یہاں پر اپنی اقل و دانش رکھتے ہیں اور تم لوگوں کی طرح جاہل نہیں ہیں اور ہر چیز کے بارے میں لوگوں کو نالج ہے دین کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے سب چیزیں لوگوں کو پتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا تم لوگوں کے ٹرپ میں نہیں آئے تو اب کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر ایک جو تمہاری چھوٹی بہن ہے ستارہ ٹھیک ہے اس کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا تم لوگ کہتے ہو آجاؤ پیچ اپ کر لو میں سب کو اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں سب کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں میں سب کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھائی ملا لینا رونا پہلے اس کو یہاں پر جہاں اس کا ورک پلیس ہے جہاں وہ کام کرتی ہے یہاں پر اگر وہ قلیر ہو رہی ہے تم لوگوں کو اتنی مرچے کیوں لگ رہی ہیں اگر اس کے سر سے جو یہاں پر ایک بھوٹان لادہ گیا ہے کوئی اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم لوگوں کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی روتا بھی لگتا ادھر سے آرہا ہے کوئی روتا بھی لگتا ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں دوبارہ سے یہ چیزیں سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھے یوں کرنا پڑی کیونکہ لوگ اس کانٹروورسی کو نہیں چھوڑے تو بھائی کریئٹ کیوں کی تھی جب یہ کانٹروورسی لے کے آئی تھی نا تمہاری بہن تو تمہیں چاہیے تھا بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے تم اس کو سمجھاتے یا پھر جو اپنا بڑا سا موہ ہے نا اس کو بند رکھتے بولتے نہیں مجھے اس پر بات نہیں کرنی میں خود بیٹیوں والا ہوں تم آگئے اپنا بڑا سا سر لے کر اور تم نے کہا کہ جو ستارہ ہے اس کا کردار کیسا ہے اس کی آرڈینس کو پتا چلے تم نے یہاں لوگوں کو اپنا غلام سمجھا ہے تم یہاں پر خود ایک چینل چلاتے ہو جس طرح باقی لوگ چلاتے ہیں اور تم یہاں پر آ کر اگر اس طرح سے آرڈر جمع ہوگے نا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے میں بہت کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتی تھی مگر آج کا جو میں نے ویڈیو دیکھا تم کہہ رہے ہو ری ایکشن بغیرت ہیں گھٹیاں ہیں ایک نہیں ہونے دیتے اب بھائی تم لوگ ایک ہو نہیں اگر تم لوگ ایک ہوتے نا تو ایک بن کے دکھاتے یوں ایک دوسرے کی جڑے نہیں کٹتے اصل میں تم لوگ سارے جو ہو نا مفاد پرستوں مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے تمہیں جدھر دیکھتا ہے نا کہ وہاں پر تمہارا مطلب مفاد ہے تم ادھر لڑکتے چلے جاتے ہو تو تمہیں اپنی ماں کا سوچنا چاہیے تھا تمہیں اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے تھا اسی وقت جب تمہاری بہن یہ مدہ لے کر آئی تھی تمہیں اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے تھا نہیں سمجھا سکے تھے تو اپنا مو بند رکھنا چاہیے تھا تم نے اپنے چینل پر خوب ایک ٹرین چلائی تھی سمجھے تو یہ جو غلطیاں ہیں نا یہ جو بکوا سے اسے آپ اپنے پاس رکھو اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ پھر اٹھ کر آ گئے ہو اور کہہ رہے ہو جب میں سب کو ایک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیوں ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہو پہلے کلیر تو ہو جانے دو نا اس کی سر سے یہ الزامات ہٹ رہے ہیں ہٹ تو جانے دو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیوں مرچے لگ رہی ہیں کہ اگر ستارہ یہاں پر کلیر ہو رہی ہے کیونکہ سارا ایشو جو ہے وہ سوشل پلیٹ فارم پر آیا تھا نا جو کوٹ میں گیا وہ جا کر کوٹ میں لوگ دیکھیں گے اگر سوشل پلیٹ فارم پر ہے تو سوشل پلیٹ فارم پر جو کچھ تم گھر میں بیٹھ کے بولتے ہو نا اسے کتنے لوگ سنتے ہوں گے ایک دو دس لیکن سوشل پلیٹ فارم پر ہزاروں لوگ آ کر لاکھوں لوگ آ کر اس چیزوں کو دیکھ چکے ہیں اور ستارہ کا تماشا تم لوگ بنا چکے ہو تو اگر وہ اس تماشے کو کلیر کرنے آ گیا ہے پروفیسر تو تم لوگوں کو اتنی مرچے کیوں لگ رہی ہیں اگر وہ کچھ آوڈیوز دے رہا ہے تو سینہ چوڑا کر کے سنو تو تحامل کے ساتھ دیکھو تو بتا کیا رہا ہے اس کے بعد اگھٹا کر لینا جوڑ لینا اپنے ہاندان کو بہنوں کو ایک کر دینا بہنوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے گلے لگا دینا اتنی زیادہ نہ جذباتی مت بنو اور یہ نہ بولو کہ کون بیغیرت ہے اور کون گھٹیا ہے اگر کوئی بیغیرت اور گھٹیا ہے تو وہ سب سے زیادہ نہ تمہاری جو برادری ہے اس کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی ہی بہن بیٹیوں کی چیزیں نکال نکال کر دوسروں کو فراہم کرتے ہیں اور دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ آؤ اور بات کرو اور ان پر ویڈیو بناو اور انہیں نیچے گراؤ اور انہیں نیچے کھینچو امید کرتی ہوں کہ تسلی ہوئی ہوگی ویسے کچھ زیادہ بول گئی تو معذرت اللہ حافظ